السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب آپ دارلوم دیوبند جائیں گے نا کبھی ویزٹ کرنے تو وہاں آپ کو ایک بڑا زبردست دینی ماحول دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ دارلوم میں کمپیٹر نہیں سکھایا جاتا تو جب آپ وہاں جائیں گے نا تو آپ کو بہت سارے کمپیٹر کورس بھی دیکھنے کو ملیں گے پھر آپ کے مائنڈ میں آئے گا رہے یہاں انگلیش نہیں سکھائی جاتی تو آپ کو ایک بہترین زبردست انگلیش کورس بھی آپ کو ملے گا یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ مین اسٹری میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مسلمانوں کو برا بھلا کہنے کی اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی خبر نہ بھی ملے نا تب بھی توڑ و مروڑ کر خبر بنا دی جاتی ہے صحیح باتوں کو بھی میڈیا چاہے تو سچ کو جھوڑ جھوڑ کو سچ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک لیٹر دارلوم کے ذریعے سٹوڈینٹس کے لیے شیئر کیا گیا کچھ رولز دارلوم نے اپنے بتائے اب اس کو جو ہے نا دوسرے انگل سے نکال کر اس کا مطلب مین اسٹری میڈیا کے ذریعے اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ دارلوم جو ہے وہ انگریزی کے خلاف دارلوم دیوبند منع کر رہا ہے کہ انگریزی سیکھنا غلط بچوں کے بوشے کے ساتھ کھلوار تو میں سوچ رہا تھا جب میں نے وہ لیٹر پڑا میں سوچ رہا تھا کہ یار بتو ایک سمجھدار آدمی بھی جو انپڑ ہو لیکن اگر وہ سمجھدار ہے وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھئی ہر ادارے کے رولز ہوتے ہیں کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں کچھ اصول اور ذابطے ہوتے ہیں ہر اسکول کے کالیجز کے انسٹیٹیوٹ کے اپنے رولز ہوتے ہیں وہ ان رولز پر کام کرتے ہیں اور اس میں وہ آزاد بھی ہوتے ٹھیک ہے لیکن کیا کریں اس کا اصل میں معاملہ کیا ہے دیکھو پہلی بات تو یہ کہا جاتا ہے کہ دارلوم مدرسوں میں بچے کمزور ہو جاتے ہیں دنیا میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں مولانا بدردی نجمل صاحب ممبر آف پارلیمنٹ ہے نا کتنے بڑے آدمی ہیں وہ دارلوم دیون سے فارغ ہیں کتنے زبردست آدمی ہیں دنیا کے بڑے آدمی میں ان کا شمار ہوتے ہیں وہ کہاں پڑے تھے دارلوم دیون میں پڑے تھے نا مدرسے میں پڑے تھے نا تو پھر وہ اتنی آگے کیسے پڑ گئے وہ دنیا کے معاملے میں اتنے پاورفل کیسے بن گئے مولانا محمود مندری صاحب کو آپ لے لیجئے زبردست آدمی ہیں پولٹیکل آدمی ہیں سوشل آدمی ہیں وہ اتنے بڑے آدمی کیسے بن گئے ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب انگلیش میں عربی میں اردو میں اور بہت ساری لینگویجز میں امریکہ کے شکاگو میں رہ کے وہ کتنا زبردست کام کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیں میرے بہت سارے ساتھی ہیں جو انگلیش لیکچرار ہیں اس وقت دارلوم دیون میں پڑے ہیں الیگر مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں جامی امیلیا میں پروفیسر ہیں دارلوم دیون سے فارغ ہیں یعنی دارلوم دیون میں وہ پڑے ہیں تو اگر دارلوم دیون انگلیش سے منع کر رہا ہوتا یا دنیا کی کامیابیوں سے روک رہا ہوتا یا لوگوں کا بیوشے خراب کر رہا ہوتا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے لوگ کیسے بن گئے ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے انگلیش لیکچرار بن گئے پروفیسر بن گئے وکیل بن گئے سپریم کورٹ میں کتنے سارے وکالہ ہیں کتنے سارے لائیرز ہیں جو دارلوم دیون سے فارغ ہیں تو یہ لوگ کیسے بڑھ گئے آگئے پتہ یہ چلا کہ یہ ماباب پر اور بچے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پڑھ کیسا رہا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اب میرے کو آپ دیکھ لو میں نے ہارڈ ویر کر رکھا ہے میں کمپیوٹر کو سمال بھی سکتا ہوں ہارڈ ویر میں نے کیا ہے اور یہ پڑھائی سے پہلے بھی کیا ہے پڑھائی کے بیچ میں بھی کچھ کورسز کیے پڑھائی کے بعد بھی کیے میرے ایک انگلیش چینل بھی ہے اس پہ ہاں کام نہیں کر پاتا ہوں میں تو میں دارلوم دیون سے فارغ ہوں تو میں جو ہے نا کہ انگلیش میں پیچھے رہ گیا یا میں دنیا کے معاملے میں پیچھے رہ گیا اب آپ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مدرس میں پڑھنے والے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں یہ بچے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اسکولوں کو اٹھا کے دیکھیں گے اسکولز میں اور کالیجز میں پڑھنے والے بچوں کو تو کچھ بچے آگے پڑھ جاتے ہیں ورنہ سیونٹی فائب پرسنٹ اسی پرسنٹ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں کوئی انٹر کے بعد آگے پڑھ ہی نہیں پایا تو کیا اس کی ذمہ داری اسکولوں پر آئی گی کہ یہ بچہ نہیں پڑھ پایا اس کی ذمہ داری مواب پر بچوں پر رہی گی کہ انہوں نے اپنے بچے کی فکر کیوں نہیں کی لیکن اب یہ لیٹر اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے دارلوم دیوبند انگلش کے خلاف اس کے خلاف ایسا کچھ بھی نہیں آپ جائیے گا دیکھئے گا اتنی ساری میں نے آپ کو مثالیں پیش کی مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھانے کے لیے کافی ہے اگر دارلوم دیوبند انگلش کے خلاف ہوتا تو وہاں کمپیوٹر سینٹر نہیں ہوتا وہاں انگلش سپیکنگ کورسز نہیں ہوتے وہاں اور بہت ساری چیزیں دنیا کی سکھائی جاتی ہیں وہ نہیں ہوتی اور اگر مدرسہ دنیا کی ایڈوکیشن کے خلاف ہوتا دارلوم دیوبند تو پھر یہ میں نے لسٹ گنائی اتنے علماء کی جو پروفیسر بھی ہیں لائیر بھی ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں جو ممبر آف پارلمنٹ بھی ہیں یہ کیسے بن گئے پھر اب وہ لیٹر کیا ہے دیکھیں یہ لیٹر ہے جو دارلوم دیوبند نے اپنے سٹوڈینٹس کے لیے شیئر کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نالائق قسم کے سٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو پڑھنا چور ہوتے ہیں یا جو زبردستی پڑھنے آگئے ہوتے ہیں ماں باپ کی زد پر حالانکہ ان کا انٹریسٹ کسی اور چیز میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے بچوں پر سختی کی جائے گی سٹوڈینٹس پر سختی ہوتی ہے کے نہیں ہوتی کلاس بنگ کرنے والوں پر سختی ہوتی ہے کلاس چھوڑنے والوں پر سختی ہوتی ہے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کالیجز میں پڑھتے ہیں تو وہاں رولز ہوتے ہیں کے نہیں ہوتے فیل بھی کیا جاتا ہے بچوں پر سختی نہیں ہوگی تو بچے فیل ہو جائیں گے بیکار ہو جائیں گے تو ہر ادارے کو اپنا آزادی ہوتی ہے رولز اور ریگولیشن بنانے کی تو دارلوم نے ایک رول نکالا طلبہ عزیز کو متعلق کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ دارلوم دیوبند میں زیر تعلیم رہتے ہوئے یعنی دارلوم دیوبند میں پڑھائی کرتے ہوئے دیگر کسی تعلیم انگلیش وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی ٹھیک ہے پڑھائی آپ کر رہے ہو دارلوم میں یعنی دارلوم کی جو ٹائمنگیں پڑھائی کی اس ٹائمنگ میں آپ کلاس بنگ کر کے یا کلاس میں نہ آ کر گھنٹے گول کر کے آپ کچھ اور چیز سیکھ رہے ہو تو یہ غلط ہے نا اس پہ کارروائی ہوگی کے نہیں ہوگی بس اسی کو دارلوم نے بچوں کو بتایا کہ اگر ایسا کرتے ہوئے اگر کوئی طالب علم اس عمل میں مبتلا پایا گیا یا کسی محتبر ذرائع سے اس کے اس عمل کی نشائندہی ہو گئی تو اس کا اخراج کر دیئے یعنی آپ نے ایڈویشن لے لیا دارلوم میں اب آپ دارلوم میں کلاس بنگ کر کے یعنی ایڈویشن کرا لیا دارلوم میں لیکن سیکھ کچھ اور رہے ہو پڑھائی کے ٹائم گول کر کے تو ایسے بچوں کے خلاف دارلوم نے ایکشن لینے کے لیے ان کو یہ نوٹیفیکشن دیا کہ اگر تم کسی اور چیز میں مبتلا پائے گئے انگلیش وغیرہ میں کمپیوٹر میں دارلوم کے تعلیم کے ٹائم میں ٹھیک ہے گھنٹہ گول کر کے ظاہر ہے مالی جیے چار گھنٹے صبح پڑھائی ہوتی ہے تو چار گھنٹے آپ صبح غائب ہو گئے اگر کلاس سے تو کہیں اور کمپیوٹر سیکھ رہے ہو کچھ اور سیکھ رہے ہو تو آپ کے خلاف کا روای کی جائے گی آگے دیکھئے دوسرے دو نمبر پہ کہ لکھ ہوا ہے کہ تعلیمی عوقات میں سبق چھوڑ کر کمروں میں ہرگز قیام نہ کریں اب کوئی سوشل میڈیا پہ نیوز والا جو ہے نا اس طرح سے کہنے لگے دارلوم نے کمروں میں بچوں کو آرام کرنے پر بھی لگائی پاون دی تو یہ غلط ہو جائے گا کیوں سبق چھوڑ کر کمروں میں ہرگز قیام نہ کریں یہ مطلب ہے اس کا ظاہر ہے اگر آپ کی کلاس ہو رہی ہے اور کلاس کے ٹائم میں آپ کمرے میں پڑھے ہو تو کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی بلکل اسی طرح سے پوائنٹ نمبر ون تھا کہ آپ کی کلاس ہو رہی ہے اور آپ دارلوم دیوبند کی کلاس مس کر کے جہاں آپ نے ایڈویشن لے رکھا ہے دوسری کلاسز اٹینڈ کر رہے ہو تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی آپ کا اخراج بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آگے سنیے اگر کوئی طالب علم درستگاہ میں یعنی کلاس میں حاضری بول کر اٹینڈس لگا کر کلاس مکمل ہونے سے پہلے اگر کلاس سے چلا گیا ہے نا تو پھر اس کے خلاف بھی صدقار رہوائی ہوگی تو یہ تین رولز دارلوم دیوبند نے اسٹوڈینڈس کے لیے نکالے لیکن اس میں سے کھیشتان کے مسلمانوں کے خلاف اور مدرسوں کے خلاف ایک کہانی بنا دی گئی کہ دیکھو دارلوم انگلیش کے خلاف اس کے خلاف اور اس میں غیروں سے کیا شکوا کچھ اپنے لوگ بھی تھے تو میرے عزیز بھائیوں خبر پورا معاملہ یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی اس کلپ کو شیئر کریں اور آئیندہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے مدرسے اس کے خلاف اس کے خلاف تو میری ان باتوں کو آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں اور دارلوم دیون آپ ان کو وزٹ کرائیے انشاءاللہ سارے ان کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور کوئی کہیں مولانا لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ سارے میں نے مولاناوں کے نام آپ کے سامنے رکھیں اس کے علاوہ آپ گوگل کرو گے بڑا پڑا ہے گوگل بڑی بڑی جابز پر بڑی بڑی پوسٹ پر علماء ہیں اس وقت جو دارلوم دیون سے پڑھ ہوئے ہیں جو دارلوم ندوط علماء سے پڑھ ہوئے ہیں جو مظاہر علوم سارنپور سے پڑھ ہوئے ہیں تو یہ بچے پر ڈیپینڈ کرتا ہے مدرسہ ہو یا اسکول ہو تو جس جیسے آپ کمپیوٹر انسٹریوٹ میں جاتے ہو کہ مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے تو کمپیوٹر والا آپ کو کمپیوٹر سکھائے گا وہ آپ کو انگلیش نہیں سکھائے گا کیونکہ وہ کمپیوٹر سکھانے کے لئے بیٹھ ہوئے ہیں اب اگر کوئی اس کے خلاف خبر چلانا شروع کر دے دیکھو کمپیوٹر سینٹر والا انگلیش کے خلاف ہے یہ انگلیش نہیں سکھاتے تو کمپیوٹر سینٹر والا کہا بھائی میں کمپیوٹر سکھانے کے لئے بیٹھ ہوئے ہوں انگلیش سیکھنے کے لئے منت ہوئی کر رہا ہوں کہیں بھی جا کے آپ انگلیش سیکھو میرا کام یہ ہے تو بالکل یہ ایک نارمل سی بات ہے لیکن اس کو کیا کریں ہمارا میڈیا اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دیں نہیں ہے ہدایت تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کا راستہ نکال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ